بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بھائی سب کیسے ہم ہی قطم کے سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اکرام سے میں بھی خیریہ سے ہوں سب سے پہلے تو میری طرف سے سب کو عید العظام مبارک تو فائنلی الحمدللہ ہم نے بھی صبح مطلب کی جانوں کے لیے چارہ گرہ کاٹھ کے نہ وہ رکھ لیا تھا اور اب تیاری گرہ گرہ لیا ہے عید نماز کے لیے تو ابھی جو آ رہے ہیں عید نماز کے لیے تو آپ کو ساتھ ساتھ دکھیں گے یہاں کا محول عید کا محول لوگوں کے عیدی ملنے کا محول دوسرا یہ ہے کہ قربانی کرنے کا بھی جو یہاں کا محول ہے نا وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھیں گے بیسکلی یہاں پہ قربان اس طرح کرتے ہیں سارے قضل ملکے نا جانور کو پہلے ہیں اللہ وہ کنٹرول کرتے ہیں اس کو لٹاتے ہیں اس کے بعد جو اللہ مل کے سارے اس کا گوشت بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میرا جو آج کے ویلوگ ہیں ان تک ضرور دیکھئے گا قزن تیار ہو چکی تو میرا ویڈ کر رہے تھے میں ویڈ ابنا رہا تھا تو موسلی ہم کٹھے جاتے ہوتے ہیں ہیں عید نماز کے بھی ہے تو ابھی ہم نکل چکے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کا دن ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اللہ یہ جو آپ کو کوئل اور چار پہی نظر آ رہی ہے نا یہاں پہ سردائی کا جو ہے نا تھڑائی جساں بولتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اس کا سٹال لگایا انہوں نے الہمدللہ عید گاہ میں ہم پہنچ گئے ہیں ابھی دس سے پتہ منٹ کا ٹائم ہے تو مولانا صاحب خطاب کر رہے ہیں ابھی خطاب سنیں گے اس کے بعد عید کی نماز ادا کریں گے پھر عیدی گلے ملیں گے ماشاءاللہ کتنا بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے عید کا جو دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں دو بڑی عیدیں عطا کی ہیں اور عید کے نام لے کے اتنی خوشی ہوتی ہے اور جب تیار ہو کے پھر عید گاہ کی طرف جاتے ہیں تو تیاری سے لے کے نا عید گاہ کی طرف جانے اور عید کی نماز ادا کرنے تک اور لوگوں کو گلے ملنے تک کی جو خوشی ہوتی ہے نا تو کیا یہ بات ہے کیا فیلنگز ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے اتنی بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے ہمارے لیے جتنا بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے نا اتنی ہی زیادہ اپنوں کی یاد آتی ہے اپنے جو کہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے ہم اپنے ابو چاچو اور دادہ وغیرہ کو ملنے کے لیے فاتح خانی کے لیے قبرستان آئے ہوئے ہیں تو ایسا Phase تو بندے کو ہر روز جانا جاہی ہے ہر روز نہیں تو جمعہ والے منظر اور جمعہ والے دن نہیں تو بندے کوئی عید والے دن تو ہر حال میں جانا چاہیے تو ہم بھی جو ہے نا اپنے کو ملنے کے لیے آئے ہیں کبرستان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جو پیارے فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ آتا فرد میں ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آج کی ویڈیو میں آپ کو دیکھیں گے دھیات میں قربانی کس طرح کی جاتی ہے مطلب سارے کزن وغیرہ مل کے جانور کو گراتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا مسجد امام جانور عظیبہ کرتے ہیں تو پھر سارے مل بیٹھ کے نا کٹھے بیٹھ کے گوش بھی بناتے رہتے ہیں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور چائے وغیرہ بھی مطلب پیتے رہتے ہیں مشلہ بہت مزہ آتا ہے جانور کو گرانے کے لیے اس کو پہلے رسے وغیرہ سے اس کی ٹانگیں وغیرہ کو بانتے ہیں مطلب جس طریقے سے جانور کو گرانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو گرا گیا نا اس کو اچھے سے سارے کزن وغیرہ مل کے پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد مطبوتی سے پکڑنے کے بعد پھر مسجد امام جو ہوتا ہے نا وہ چھوری جلاتے ہیں مطلب وہ قربانی کرتے ہیں اور اس طرح سے جانور جو ہے نا قربانی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سارے مل کے نا اس کا گوش وغیرہ بناتے ہیں شہروں میں تو ہوتا ہے نا کہ قصائی وغیرہ جو ہوتا ہے پہلے مہینہ پندرہ پیس دن پہلے قصائی کی بوکنگ روانی بڑھتی ہے اور اس کے بعد قصائی جو ہے نا جانور کے حساب سے پیسے لیتا ہے اور قصائی بناتے ہیں مطلب ایک دو گھنٹوں میں جو بھی ٹائم لگتا ہے تو لیکن گاؤں میں اس طرح نہیں ہوتا گاؤں میں جو کزن وغیرہ مل کے جن کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ گاؤں کے جاننے والے پاس پاس کے جن کا حسانی ہوتا وہ بھی آ جاتے ہیں اس طرح کف شب بھی چلتی رہتی اور کام بھی ہوتا رہتا ہے مشروع بہت مزہ آتا ہے انجوائے کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے خود جو ہے نا گوش وغیرہ بناتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے اور سواب بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نا قربانی قمر کرے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے گاؤں میں ہم لوگ قربانی اس طرح کرتے ہیں مطلب سب سے پہلے جاننے والے کو بانتے ہیں اس کو گراتے ہیں پھر مسجد امام جو آتے ہیں وہ جاننے والے کو زبا کرتے ہیں مطلب قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد سارے مل کے اپنی جو جو کام ہوتا ہے سارے مل بیٹھ کے کرتے ہیں جاننے والے کا جو گوش بناتے ہیں تو اس طرح گاؤں میں قربانی کی جاتی ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند دے جاؤ گی تو آپ سرکرس چیکے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں نائک شیئر ہو